ہلو ویڈیو کے اندر میں دیکھنے والا ہوں ایک انٹرسٹنگ ویڈیو جیسا کہ ہم سب کو پتائے کہ کومن ویلڈ گیم جو ہے وہ چل رہے ہیں اور اس کے اندر پاکستان کو پہلا گولڈ اس سال کے اندر آئی تھی مجھے پتانی ہسٹری نہیں بتا لیکن ہاں اس سال کا پہلا گولڈ نو دستگیر بٹ کر کے ایک ویٹ لفٹر ہیں انہوں نے کیا ہے اس کے ریلیٹڈ ہم ایک ویڈیو دیکھنے والے ہیں اس ویڈیو میں چلو بینہ دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس ویڈیو میں اور انہوں نے کس طریقے سے گولڈ جیتا ہے پاکستان کے لیے پہلا گولڈ اس سال کا سو چلیے لیسٹارٹ دی ویڈیو ناو یہ ہے نوو بٹ بستگیر بٹ یہ اٹھائیں گے اس وزن میں کلین وار کے کتنا وزن ہوگا یار اس میں پچا پچاس کی پیلیٹ تین سو تو ہوگا شاید اسٹارٹ اوو بائی ایک بار میں مار دیا کلین یہ ایک بار میں مار لیا کبھی یہ ہوتا ہے نا سینے پر پہلے لینا پھر باغنے ہوتا کلین اینڈ جار سیون کلو انکریزڈ اوکے دو سو باتیس کیجی مار دیا گول میڈل کلین کیا ہے بھائی بلکل بیری گوڈ بیری گوڈ بیری گوڈ بیری گوڈ ایک سیلین بیری گوڈ موسیقی یہ جیتنے کے بعد چار سو پانچ کلو کی مالی تھی اندرے کلی نینجر ہی چیتنے کے بعد جو ہی چیتنے کے بعد چیتنے کے بعد جو کلی نینجر اور پھر پانچ تھے دوائیں گی میری فیملی میرے فینڈ جیتے بھی ہیں سب کا شکر گزار آپ نے بڑے عصے بعد پاکستان میں یعنی کہ اتنی بڑی خوشی لے کر آئے ہیں تو یہ آپ نے گولڈ میڈل کس کے نام کرنا چاہ رہے ہیں پوری قوم کے والدین کے بچوں کو یا پھر جو سب سے بہت رہے تو میں اپنے فادو کے ڈیٹکیٹ کروں گا یہ ان کی بارہ سال کی محنت ہے جس کی وجہ سے میں آج دی میڈل لے سکتا کمال کر دیا بھائی گولڈ میڈا پاکستانی جو یہاں پر ہے گرانڈ برادہ پر لوگوں نے نعرے لگا لگا کر آپ کے جذبات کا اظہار کیا میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں آئندہ سے پہلے اس طرح نہیں ہوا کہ یہاں پہ سٹیڈیوم میں پاکستانی اتنے زیادہ گھٹے ہو اور وہ اتنا سپورٹ کر رہے ہیں بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ادھر آئے انہوں نے کمپیٹیشن لکا اور یہ انہیں کی سپورٹ کے ساتھ میں نے آج یہ کمپیٹیشن ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے دھنا ان پورے گرانڈ میں پاکستانی کو لانے کے لیے آپ کی بارہ سالہ محنت کا بڑا کردار ہے تو اتنی بہت محنت کیا میری نہیں میرے فادر کی محنت ہے جس کی بس میں ہی آپ ہم نے دیکھا نو دستگیر بٹ کو پہلی بار گولڈ میڈل لیا ہے بارہ سال کی محنت اپنے فادر کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہوئے ساری چیز چار سو پانچ کلو جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا چار سو پانچ کلو تھا وہ پہلے میں کچھ دو سو کچھ تھا پھر دو سو باتیس پھر تیسری میں شاید تیسری اٹیمٹ میں چار سو پانچ کلو کا تھا اٹیمٹ تو کلین اینجر کمارا کلین اینجر کی بولتے ہیں اس کو ایسا کر کے اٹھا کر یہاں پر رکھتے ہیں پہلا والا ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک بار میں ہی پورا اٹھا لیا تھا وہ شاید دو سو باتیس یا دو سو کچھ کلو تھا لیکن چار سو پانچ کلو انہوں نے ایسا کر کے رکھا یہاں پر اٹھا لیا اور جو نیوزی لینڈ کا بند آیا تھا اس سے تو اٹھا ہی نہیں تھا میں نے دیکھا ویڈیو میں سو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ کومن ویلتھ میں پاکستان کا پہلا میڈل لگا ہے وہ بھی گولڈ میڈل پہلا لگائے تو کافی پراؤڈ مومنٹ ہے یہ پاکستان کے لیے ان کے لیے دستگیر کے لیے نو دستگیر کے لیے اور انہوں نے جیسے کی بہت ہی ہمبل طریقے سے انٹیویو میں بتایا انہوں نے کہ میں ڈیڈیکیٹ کروں اپنے فادر کو ان کی بارے سال کی محنتیں میرے ساتھ اور ان کی محنت تو ہے ہی ہے ان کے پیچھے کی محنت کیا ہے اور اوورسیز پاکستانی وہاں پر موجود تھے انہوں نے بتایا جو باہر تھے تو وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے ان کو چیئر اپ کر رہے تھے بہت زیادہ چیخ چاک کے ان کو موٹیویٹ کر رہے تھے تو وہ چیزیں ضروری ہیں جیسا کی میں بول رہا تھا کہ بہت ضروری ہے آپ کسی کو موٹیویٹ کریں آپ کی ٹیم کو آپ کے کنٹری کے پلیئر کو سپورٹ ملنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ گیمز جو ہیں اس میں میڈل لگنا بہت ہی ایک پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے بہت ہی پراؤڈ کی بات ہوتی ہے تو یہ دستگیر نے کر دکھایا ہے باقی آپ کمنٹ سیکشن میں بتاؤ کیا فیل کر رہے ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے بہت ہی بڑیہ لگا اس کو دیکھ کر اور جب اپنی کنٹری کا جھنڈا اوپر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں سب سے تو وہ مومنٹ الگی ہوتا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی فیلنگز کا اظہار کر سکتے ہو فیلال اس ویڈیو کو ہم یہی پر انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں ڈاب تک کے لیے بائی بائی ڈیک کیا سائنگ آف